بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے دنوں میں اللہ کی راہ میں خوبصورت جانور زباہ کرنا اللہ کے نسدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہوتا ہے آج ہم آپ کو حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کا قربانی کے جانور سے محبت کرنے کا ایک عجیب و غریب واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسوں بہنے لگیں گے اور قربانی کے جانور سے بے پناہ محبت کا جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کی عادت تھی کہ ہر سال قربانی کا جانور خریدا کرتے تھے اور پھر پورے سال اس کی خوب خاطرداری کیا کرتے تھے اور اپنی اولاد کی طرح اس کا خیال رکھتے تھے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب آپ نے ایک بچڑا قربانی کے لیے خریدا اور پھر اس کا اپنی اولاد کی طرح خیال رکھا تو وہ آپ سے بہت زیادہ معنوس ہو گیا اور آپ کے ساتھ رہنے کو بہت زیادہ پسند کرنے لگا یہاں تک کہ جب حضرت شیخ الہند حدیث کا سبق پڑھانے جاتے تھے تو وہ بچڑا بھی آپ کے ساتھ ساتھ دار الحدیث تک جاتا تھا اور جب حضرت دار الحدیث میں سبق پڑھانے کے لیے اندر چلے جاتے تو وہ بچڑا دار الحدیث کے دروازے پر ہی بیٹھ جایا کرتا تھا اور جب تک آپ سبق پڑھاتے یہ بچڑا یہیں بیٹھا رہتا اور جب آپ سبق پڑھا کر باہر نکلتے تو یہ بچڑا بھی پھر آپ کے ساتھ ساتھ گھر تک واپس آتا لیکن جب قربانی کا دن آیا تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو زبح کیا لیکن اس وقت حضرت کی یہ حالت تھی کہ بچڑے کے جسم سے خون بہ رہا تھا اور حضرت کی آنکھوں سے آسو بہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون کہ تم اس وقت تک نیک بندے نہیں بن سکتے جب تک تم اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی کا معمول تھا کہ وہ قربانی کے جانور کو خریدتے تھے اور اسے خود پالتے اور خود چارہ کھلاتے تھے اور بقرعید جب قریب آ جاتی تو گھانس کھلانے میں کمی کر دیتے اور بالٹی بھر کر دودھ اور جلے بھی کھلاتے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قربانی کے جانور پر رحم کیا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس پر رحم فرمائیں گے